مرادباد مہانگر مرادباد مہانگر نے شرکت کی اور ہندوستان کی روایتی گنگا جمنی تہذیب آپسی بھائی جارہ مذہبی رواداری اور انسانیت کو قائم رکھنے پر زور دیا گزشتہ برسوں کے مقابلے اس سال اس روزہ افتار پارٹی میں کم لوگوں کو مدو کیا گیا تھا اور یہ پروگرام بھی اس بار کسی میریج حال میں نہ رکھ کر محلہ سیال کوٹ پیرزادہ روڈ مرادباد میں واقعے اے پی سی کے دفتر میں منعقت کیا گیا تھا اس بارے میں جب ایکٹیو پریس کلپ کے پریسیڈنٹ اور دینک بیجنور ٹائمز کے زلہ پر بھاری پنڈیت سوشیل کمار شرما سے بات کی گئی تو انہوں نے بتایا ہاسم بھائی آج کی روزہ افتار پارٹی ہلکی نہیں کہا جا سکتی ہمارے جو ایکٹیو پریس کلپ کے مہامنطری ہیں اور اس کارکرم کے مکھے شاہیوں جک ہیں بھائی آج اصرابلی صاحب دراصل ان کے بھائی کی جوان ڈیتھ ہو گئی تھی اس لیے تھوڑا سا ہم نے اس طریقے سے نہیں کر پائے آپ کو بتائیں کیا کیا جو کی گمی کا محلتہ ابھی چاریسوہ بھی نہیں بھوپایا ہے اپنی ہے کہ ہم پچیس سالوں سے اس آئیوین کو کرتے آ رہے تھے ایسی سٹی میں ہم نے کہا کہ یہ روایت ہماری نیچوڑنی چاہیے گنگا جاملی تہجیب کا ملک ہے گنگا جاملی تہجیب مجید رہنی چاہیے اور اسی درہ گنگا جاملی تہجیب کو مجید کرنے کے لیے آئی آئی اصرابلی صاحب نے سید محمد حاسم صاحب ہیں اور محمد جان پرکی ہیں بلال احمد ہیں جاکر دیگ صاحب ہیں گویند پاردی ہیں اور جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں سب ہی نے کون سہیو کیا اور ہم آگے بھی اسی سہیو کیا پیٹسہ کرتے ہیں جو ہماری گنگا جاملی تہجیب ہے بھارت کی تہجیب ہے اس کو مجید سے بنی رہے اور میں آپ کے چینل کیوں سے کنار خاصی بھائی کا آپ کا براہ بھائی کا اور پوری ٹیم کا آپ کو بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں اور اس کی بھی مبارک بات دیتا ہوں بہت بہت ہے پیسی کے جنرل سیکریٹری اور آپ کا رہبر اخبار کے ایڈیٹر حاجی اشرف علی نے اس موقع پر سب ہی لوگوں کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے کہا ایک کے پریس کلپ کے روزہ افتار رکھے ہی زیادہ تر ہمارے پترکات ساتھی اور سہر کے ارمان کی بھی موقع سے اس کو خوٹا اس دیو بھی چیہ گیا کہ ہم میرے بڑے بھائی احمد علی صاحب کا آج دیس ماہ تھا بیس دن ہوگا ہم کے اعتقال لگا لیکن اس پرمپرہ کو بھی قائم رہنا تھا اس لحاظ سے ہم نے اپنے بھائیوں کو اپنے پریاس کیا اور اس کی پرمپرہ برقرار رہی اس لحاظ سے ہم نے اس پرمپرہ باقی رکھے ہیں میں سبھی میمانوں کا جو بھی آپ لائقے مبارک بات ہیں کہ غمزدہ ہونے کے باوجود آپ نے اس روایت کو قیم رکھا عید الفطر اب قریب آتی جا رہی ہے اس موقع پر کیا اپیل کرنا چاہیں گے مرادبات کی عوام سے اس مرادبات کی عوام سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس طرح آپ سے اتحاد اتفاق کھائی چارے سے منائیں شانتی سے منائیں اور یہ خوشیوں کا طرح ہے اس روزہ افطار پارٹی میں ایکٹیو پریس کلب کے سرپرست اور ڈین ایف کے کیبل ٹی وی نیٹورک و سٹی چینل کے ایم ڈی فراست خان کے نمائندے کی حیثیت سے چینل ہٹ غازی سیفی سٹی چینل پریوارسی سید محمد حاشم کاشف خان پرویز نازم محمد فرمان رزوان سیفی عرف ترنو اے پی سی کے کیشئر فہیم خان سماجوادی پارٹی کے نب نیوکت مہانگر ادھیک شقبال حسین انساری پترکار ارحم علی محمد جان ترکی گووند پال پرویز خان نازم منصوری ساجد حسین وارسی تمیم احمد نصیمی زاکر علی بیگ سید موظم علی محمد بلال سابق کارپوریٹر محمد موظم محمد لئی قنساری عبدالکریم فاروقی حاجی انور علی انساری عرف حاجی بھورے عمران حسین راجو سید الدین مارشل ارکان احمد حاجی بوس محمد سیف خان الحاج محمد آمل ایڈوکیٹ ٹی ایچ فرزندہ حاجی ارشد علی فراست علی ممتاز حسین عارف علی فرزند علی ناصر علی آمیر کمال بلال احمد موسن کمال ادھر کمال وغیرہ سمید بڑی تعداد میں ایکٹیف پریس کلپ کے اہدے داران و ممران دیگر صحافی حضرات اور دیگر موززین شہر نے شرکت کی روضہ افطار اور نماز مغرب کے بعد سبی حضرات کے لیے پرتکلف اشائیہ کا بھی انتظام کیا گیا اس موقع پر حاجی اشرف علی کے بڑے بھائی احمد علی انساری مرہوم کی روح کو ایسال سواب کے لیے اے پی سی کے آفیس میں ہی قرآن خوانی کا بھی احتمام کیا گیا اور ان کی روح کو ایسال سواب کیا گیا موسیقی موسیقی